هذا القرآن يوعدنا لطريق الخیر يوجبنا اس میں ہم نے بتایا تھا کہ نبی اکمہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ تنکہو مرأت لعربع کہ عام طور پر چار چیزوں کو مدینہ رکھا جاتا ہے نکاح شادی کرتے ہوئے عورت کا حسب و نسب اس کا مال و دولت اس کا خوبصورتی حسن جمال اور اس کا دین و اخلاق یہ چار چیزیں کہ جو عام طور پر نکاح میں مدینہ رہتی ہیں تو آپ نے ان چاروں میں سے کس کو ترجی دی فرمایا فرد فرداد الدین کہ جو دین واری عورت ہے اخلاق واری عورت ہے اس کو ترجی دو چاہے حسب و نسب میں نیچی ہو مال و دولت نہ بھی ہو حسن جمال میں اکمی بھی ہو لیکن اگر اخلاق اچھا ہے دین کے لحاظ سے صحیح ہے تو اس کی یہ ساری کمیہ پوری ہو جاتی ہے لیکن اگر دین اخلاق نہیں ہے اور باقی ان تین چیزوں میں کتنی بھی کمال کی عورت ہو تو جتنی ہی وہ کمال کی ہوگی اتنی ہی خامد کے لیے وہ مصیبت ہوگی اس کے لیے وہ بالے جان ہوگی اس لیے ایسی عورت میں کوئی خیر نہیں جو اونچے حسب و نسب کی ہو لیکن اس کے پاس کوئی اخلاق و کردار نہ ہو جو بڑے حسن جمال کی ہو لیکن دین اخلاق نہ ہونے کے وجہ سے اس کا حسن جمال اس کو متقبر بنائے ہو اس کا مال اس کے اندر گھمنڈ پیدے کے لیے ہو تو یہ بیوی ہونے کے بجائے انسان کے لیے اس کے گھر کو جہنم بنانے کا ذریعہ ہوگی اس لیے اللہ تعالی نے جب قرآن کریم میں یہ معاشرتی معاملات کو بیان کرنا شروع کیا ہے دوسرے پارے میں اس کی ابتدائی یہیں سے کی ہے وَلَا تَنْتِخُ الْمُشْرِقَاتِ کہ مشرقہ عورتوں سے نکاح نہ کرو وَلَا أَمَتُمْ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُشْرِقَتِ وَلَا أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تَنْكُحُمْ مُشْرِقَاتِ حَتَّى اُمِنَّا کہ مشرقہ عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں اور پھر فمائے کہ یقینا مومن لونڈی وہ مشرقہ آزاد عورت جو بڑے حسم و نصب وری ہو سکتی ہے اس سے بہتر ہے اگرچہ تم تم کو وہ مشرقہ عورت اچھی رگے کہ بڑے حسم و نصب والی ہے بڑا اس کا کوئی اونچہ مرتبہ مقام ہے اور یہ لونڈی ہے کہ اللہ ماتا ہے وَلَا أَمَتُمْ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ یہ مومن لونڈی جو ہے بہتر ہے بات کر رہے تھے کہ تیسرا پوائنٹ اس موضوع پر کہ ازدواجی زندگی میں منسلک ہوتے ہوئے رشتیناتوں کی تلاش میں یہ چیزمد نظر ہو اور جب ہم نے آج اس چیز کو نظر انداز کر دیا ہے تو اس کے نتیجے میں جو گھروں کے اندر قباہتے ہیں اور جو پھر خاندانی زندگی ایک جہنم کا منظر پیش کرتی ہے اس کی وجہ یہی ہے اسی طرح چوتھا نکتہ ہم نے لکھر کیا تھا کہ نکاح ہو گیا شادی ہو گئی رشتہ تیہ ہو گیا اب اس کے بعد دیکھا کہ خاندیوی دونوں میں سے کسی میں کوئی کمی کمزوری ہے اور ہوتی ہیں فطری طور پر طبی طور پر اگر کمال ہے اس کائنات میں تو صرف اللہ کی ذات کو ہے اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی بھی کتنا بھی اونچہ کردار اخلاق علم نکتہ تقوی نیکی کچھ بھی کیوں نہ ہو کہیں نہ کہیں کمزوریاں ضرور ہیں یہ ایک فطری چیز ہے تو اس لیے کمیاں کمزوریاں جو ہیں ان کے لیے کیا کیا جائے کیا وہاں پر ہم ان کمیاں کمزوریاں کو ایشو بنا کر اختلافات کھڑے کریں نفرتے پیدا کریں یا کہ اصلاح کریں تو یہاں پر کرنے کا کام جو ہے اصلاح ہے اور اگر ایک مسلمان کو حکم ہے اور ان کی اصلاح کرنا صورت العاصر کا جو پیغام ہے وہ کیا ہے کہ خسارے سے بچنے والے چار طرح کی لوگ کون ہیں چار صفتے رکھنے والے کون لوگ ہیں آمن وعمل سوالحات وطواصو بالحق کہ جو حقی وسیعت کرتے ہیں تو اگر حقی وسیعت یہ عام لوگوں کے لیے ہم پر کرنا فرض ہے تو سب سے زیادہ اس کے حقدار ہمارے گھر والے ہیں خامد کے لیے اس کی بیوی ہے اور بیوی کے لیے اس کا خامد ہے سب سے زیادہ حقدار اس اصلاح کے اس حقی بات کے نیکی کے حکم دینے برائی سے روپنے کے سب سے اس کے زیادہ حقدار خامد بیوی ایک دوسرے کے لیے ہیں گھر والے ہیں اگرچہ حقیقی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے وہ لوگ جو اصلاح کے کام کر رہے ہوتے ہیں ان کی اصلاح کا کام باہر باہر ہوتا ہے اندر نہیں ہوتا گھر میں کام ہوتا ہے دوسروں کی اصلاح کے لیے وہ کئی سال کے چلے کارتے ہیں لیکن گھر والے ان کا حال کیا ہے کوئی نماز بھی پڑھتے نہیں پڑھتے کوئی پروانی اس کی اور یہ حقیقت میں اگر دلیل ہے کسی بات کی تو کسی کے احمق اور بیواقوف ہونے کی دلیل ہے کہ گھر والوں کو اس انداز سے چھوڑ کر اور ان کی طرف نکل جارا اللہ تعالیٰ کیا ماتا یا ایوہ لذین آمنوا قو انفسکم و اہلیکم نارا اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو بچاؤ اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے آپ کو جب دعوت کا حکم دیا تو کیا فروایا فَأَنذِرَ عَشِرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہ اپنے جو قرابت کے رشتہ دار کے لوگ ہیں سب سے پہلے ان کی اصلاح کرو ان کو اللہ کے عذاب سے ڈراؤ تو یہ ہے اصل کرنے کا کام اس لیے یعنی ضرورت ہے انسان کو اصلاح کے حوالے سے یعنی کہ اگر فرد کرو نکاح ہونے کے بعد کوئی کمی کمدوری نظر آتی ہے خاندیوی کوئی دوسرے کے اندر تو اس کو نفرتوں کا اختلافات کا دریعہ بنانے کی بجائے وہاں پر اصلاح کی جائے اللہ کا حکم بھی ہے وہ فریضہ بھی ہے جو ہر مسلمان پر عائد ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس اصلاح کے نتیجے میں گھر کی اصلاح ہوگی اور شیطان کے رسے بند ہوں گے اور اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث آپ کو سنائی تھی کہ اب میں کہاں اللہ تعالیٰ رحم فرمائے اس عورت پر جو رات کو اٹھتی ہے دھجد کی نماز کے لیے اور اپنے خاند کو بھی اٹھاتی ہے تاکہ وہ بھی دھجد کی نماز پڑے اور اگر نہیں اٹھتا تو اس کے موں پر شیطیں مارتی ہیں یہ اسی اصلاح کا حصہ ہے اسی طرح اس موضوع پر مزید ہمیں جو تعلیمات ملتی ہیں وہ کیا ہیں کہ ایک دوسرے کے مزاج کو سمجھنا تعلق قیم ہوا ہے نکاح شادی کے ذریعے سے تب ہی طور پر خامد مرد ایک محول سے ایک خاندان سے آیا ہے اور دوسرے خاندان یا دوسرے محول سے آئی ہے دونوں کی عادتیں الگ ہو سکتی ہیں جس محول سے آئے ہیں دونوں محول ایک جیسے نہیں ہو سکتے الگ الگ ہو سکتے ہیں تو تب ہی طور پر وہ الگ الگ محول ان پر حصہ انداز ہوں گے اور جہاں تک مزاج کا تعلق ہے تو مزاج تو دو بھانیوں کے جو ایک ہی ماباپ سے پیدا ہوتے ہیں ان کا بھی الگ ہوتا ہے ایک گھر میں رہنے والے دو بھائی ایک ماباپ سے پیدا ہونے والے ان کا مزاج الگ ہوتا ہے اس لیے ایک دوسرے کے مزاج کو سمجھنا کامیابی کا بہت اہم ترین ایک رسطہ جو ہے کیونکہ جب مزاج سمجھنے جاتے بیوی کو پتہ نہیں کہ بیس سال سے شادی ہو چکی لیکن ابھی تک پتہ نہیں کہ خاند کیا چاہتا ہے کیا نہیں چاہتا خاند کو کچھ پتہ نہیں کہ بیوی کی کیا چاہت ہے کیا چاہت نہیں اور یہ اگر کسی بات کی دلیر ہے تو لا پرواہی کی دلیر ہے ایک دوسرے کے حقوق سے غفرت کی دلیر ہے کہ حقوق میں سب سے پہلی چیز وَعَاشِرُهُمْنَ بِالْمَعْرُوْقِ اللہ نے جو حکم دیا ہے ہمیں آیتیں پڑھک جو آئے ہیں اس میں سب سے پہلی چیز یہی ہے کہ دوسرے کی دیکھنا کہ کیا اس کو پسند ہے کیا نا پسند ہے اور یہ پسند اور نا پسند کہاں پر دنیا کے معاملات میں دین میں نہیں دین میں اللہ کا حکم دیکھا جائے گا اللہ کا حکم کیا ہے ماں پر نہیں یہ نہیں دیکھا جائے کہ خامد کیا چاہتا ہے پانی دیکھا جائے کہ بیوی کی کیا پسند ہے جہاں دین کی بات ہے وہ اللہ کا حکم اگر خامد یا بیوی کو کوئی ایسی چیز پسند ہے جو اللہ کی مردی کے اختلاف ہے جس میں اللہ کی نافرمانی ہے تو ایسی پسند کو قبول نہیں کیا جائے گا ہاں وہاں پر اصلاح کی جائے گی وہاں پر سمجھا جائے گا خامد یا بیوی کو کوئی ایسی چیز ناپسند ہے جسے اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے لیکن وہ نہیں چاہتے اس کا کرنا تو یہاں پر اصلاح کی جائے گی یہاں پر یہ نہیں کہ ایک دوسرے کے پسند پسند کو دیکھا جائے گا لیکن اس کے علاوہ دینی معاملات کو چھوڑ کر دنیاوی معاملات میں گھنیلو معاملات میں کہ جہاں پر اللہ کی فرمانی نافرمانی کا کوئی تعلق نہیں ہے تو وہاں پر ایک دوسرے کے مداج میں ایک دوسرے کے مداج کو سمجھنا تو یہ کامیابی کا بہت اہم ترین زینہ ہے جس کے مطلق اللہ نے کیا فمایا ہاں اس کا تعلق انسان کی اقل دانائی سے ہے کہ خامد بیوی اقل دانائی سے ایک دوسرے کے ساتھ پیش آئے اور سمجھیں کہ وہ ایک دوسرے کی کیا چاہتے ہیں اور اقل دانائی کا تعلق صرف علم سے نہیں ہوتا اب آپ کا ڈگرییں بہت بڑی ہوتی ہیں لیکن اقل نہیں ہوتا اس لیے یہ حکمت دانائی یہ اقل ہے کہ جو گھر کو چلانے کا بہت بڑا ایک ذریعہ ہے کہ جس میں ایک دوسرے کے مداج کو سمجھنا حقوق کی ادائی کی کرنا اللہ تعالی نے سور بکرہ میں جب ان معاشرتی معاملات کا ذکر کیا تو کیا فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ کہ عورتوں کے لیے جس طرح کہ ان کے لیے ان کے اوپر حق ہے خامد کا اسی طرح خامد کے اوپر ان کا حق ہے یعنی دونوں کے دوسرے پر حقوق ہیں جو اللہ نے مقرر کیے ہیں کہ جن حقوق کو ادا کرنا ہوگا اچھے طریقے سے تو ان حقوق کو جاننا جب مجھے پتہ ہی نہیں کہ میرے گھر والوں کا میرے اوپر کیا حق ہے تو میں کیا ان کے ساتھ اچھائی کروں گا کیا حق ادا کروں گا بیوی کو پتہ نہیں کہ میرے اوپر میرے خامد کا حق کیا ہے تو کیا وہ حق دے گی اس لیے ان حقوق کو جاننا اور جاننے کے لیے اسلام کی تعلیمات کو ہاں سے کرنا اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم دنیاوی لحاظ سے تو ہماری بڑی کوشش ہوتی ہیں ہر چیز میں معلومات لینے کی حتی کہ وہ بھی چیزیں کہ جن کا ہم سے کوئی تعلق بھی نہ ہو ہم ان چیزوں کی بھی معلومات لینے کی کوشش کرتے ہیں لیکن خامد بیوی کے آپس کے کیا حقوق ہیں نہ کوئی اس کے لیے اسی خود بیجوہ میں ذکر ہوتا ہوگا نہ کوئی مولوی کس درس میں بیان کرتا ہوا اور نہ خود ہی لوگوں کو اس بات کی کوئی طلب ہوگی کہ ہم اس بات کو جانے کہ ہمارے ہمارے اوپر کیا حق ہے دوسروں کے ہمارے اوپر کیا حقوق ہیں جن کو ہم ادا کریں حالانکہ سب سے اہم یہ چیز ہے جس کو جاننے کی ضرورت ہے اور اگر حقوق ہے بندوں کے ایک دوسرے پر تو سب سے بڑا حق جو ہے وہ خاندیوی کا ایک دوسرے پر ہے سب سے بڑا حق ادا نہیں کیے تو قیامت کے دن ادا کرنا ہوں گے قیامت کے دن اس کا سوال ہوا اس لیے ان حقوق کو جاننا کہ کیا کیا حقوق ہے ایک دوسرے کے اور ان حقوق کا اعتراف کرنا کہ واقع ہے اللہ کی تقسیم ہے اور اللہ نے جو تقسیم کی ہے وہ صحیح ہے وہی ہمارے کامیابی کے دریئے ہیں اس کا اعتراف کرنا اس کو قبول کرنا اور پھر ان حقوق کو ادا کرنا نہیں ادا کریں گے تو مجرم ہیں ظالم ہیں قیامت کے دن اس کا بدلہ دینا ہوگا نہ سمجھے کہ بھی بیوی پر ظلم کی ہے تو کون پوچھنے والا ہے بیوی اگر خاند پر دور چلتا ہے تو کون کو پوچھنے والا ہے آپ پوچھنے والا ہے وہ مالک یوم الدین جو ہر فاتح میں پڑھتے ہیں وہ اللہ نے اس لیے فاتح میں رکھی آئے تھا ہم کو وہ دن یاد دلانے کے لیے جو جزا سزا کا دن ہے بدلے کا دن ہے اگر بکریوں کے بدلے ایک دوسرے سے لیے جائیں گے تو کیا خاند بیوی جن کا تعلق ہی جن کا رشتہ ہی وہ محبت پر ان چینوں پر قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے جن کو ایک دوسرے سے سکون حاصل کرنے کے ذریعہ بنایا گیا ہے وہ اگر حقوق آدانی کرتے تو کیا ہم کوئی ایسے چھوڑ دیا جائے گا اور پھر یہ بھی نہ سمجھے کہ بھی ہماری تو آپس میں بڑی کمپرومائز ہے نہیں بھی حق دیتے تو کوئی پرواہ نہیں قیامت کے دن کوئی کمپرومائز نہیں ہے یہ بھی معلوم ہونا چاہیے قیامت کے دن لوگ ڈھونڈیں گے باپ سے ماں سے بیوی سے خامد سے کہ کسی سے کچھ میرا حق نکل آئے سمجھے ڈھونڈیں گے لوگ کسی کو یہ نہیں کہ اپنی طرف سے بھی میرے پاس حال تو نہیں کیا پڑی تمہیں لے لو نہیں کسی سے کچھ لینے کی کوشش کریں گے ڈھونڈیں گے اس لیے ضرورت ہے آج ان باتوں کو سمجھنے کی میں سن رہا تھا تقریر کہ کسی عورت نے خواب دیکھا کہ اس کی ماں فوت ہو چکی ہے اور باپ اس کا زندہ ہے لیکن بہت بڑی بڑھاپے کو ہے تو ماں کے جسم سے خون رس رہا ہے فوت شدہ ماں تو اس نے خواب سنایا کسی کو تو تعبیر کرنے والے نے تعبیر کی کہ تیرے باپ نے تیری ماں پر جو ظلم کیا تھا یہ وہ ظلم ہے اور کیا کہتا ہے وہ اگر اس نے توبہ نہ کی اور ماں پر جو ظلم کرتا رہا ہے اللہ سے توبہ تو کرنا ہے ساتھ ساتھ ماں کے حق میں بھی اگر کوئی نہیں کیا نہیں کیا تو اس کا انجاب وہ حد بتر ہونے والا ہے تو کہنے کا مقصد کہ ہم باوقات باعت جبوں پر سمجھتے ہیں کہ یہاں پر کون کوشنے والا ہے یہاں پر کون کو حساب لینے والا ہے ہاں حساب کب سارے ہیں ہر طرح کے ہیں تو بات کر رہے تھے کہ دوسرے کے حقوق کو سمجھنا ان کو آدھا کرنا اسی طرح ہمیں ہمیں پڑھا ہے ایک موضوع کیا موضوع تھا معافی اور درگزر اور معافی درگزر کس کے ساتھ دوسروں کے ساتھ اور دوسروں میں سب سے زیادہ حق دار جو ہے وہ کون ہیں وہ خامد بیوی ایک دوسرے کے لیے کہ اگر ہم اوروں کے ساتھ درگزر کرتے ہیں ان کو معاف کرتے ہیں اور ان سے جو ہے ان کی غلطیوں پر خامیوں پر نظر انداز ان کو نظر انداز کرتے ہیں چشم پوشی کرتے ہیں تو سب سے زیادہ اس کی ضرورت گھر میں ہے خامد بیوی کو ایک دوسرے کے ساتھ ہے کہ آپس کی غلطیوں کو آپس کی غلطیوں سے مراد یعنی وہ غلطی ہیں جن کا تعلق جو ہے وہ دنیا آپس کے گھر کے ماحول سے متعلقہ ہو ان کو نظر انداز کرنا ان کو معاف کرنا ان سے جو ہے وہ درگزر سے کام لینا ہاں سب سے زیادہ کوئی حق دار ہیں تو یہ گھر والے ہیں اسی اللہ کی نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا فرمایا ہمیں اسی موضوع پر ایک اہم اصول بیان کرتے ہوئے کیا فرمایا خیروکم خیروکم لی اہلی کہ تم نے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے اور یہ پوائنٹ بھی ذرا سمجھنے والا سوچنے والا ہے ہمارے بہت سے لوگ دوسروں کے ساتھ بڑا اچھا تعلق اور ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے ہر لحاظ سے حتیٰ کہ کہنے والے کہیں گے اس سے اچھے اخلاق کا ہم نے آدمی کوئی نہیں دیکھا لیکن چاہا اس کا یہی اخلاق دھر میں بھی ہے ایسا بعض اوقات نہیں ہوتا بعض اوقات ایسا نہیں ہوتا کہ لوگوں کے ساتھ بڑا اچھا تعلق ہے گلی محلے کے دوستوں کے ساتھ اپنے کام کے ساتھیوں کے ساتھ اور اس طرح سے لیکن گھر میں اس کے برعکس اور یہ بھی حقیقت میں کسی آدمی کے جہالت کی دلیل ہے کہ باہر والے لوگوں کے ساتھ اگرچہ تعلق سبھی کے ساتھ اچھا رکھنا چاہیے لیکن حق ان کا اتنا زیادہ نہیں جتنا حق جو ہے وہ گھر والوں کا ہے چاہے وہ خاند بیوی ہوں چاہے ماں باپ ہوں چاہے بہن بائی ہوں یہ گھر والوں کا سب سے پہلا حق ہے سب سے بڑا حق ہے کہ جو عام طور پر ادا نہیں کیا جاتا اور باہر والوں کے ساتھ اچھا تعلق اچھا سلوک اور یہ چیزیں ہوتی ہیں اس لیے باہر سنفظالی نے کہا ہے کہ اگر تم نے کسی کے اچھائی کو جاننا ہو کہ کتنا اچھا ہے تو باہر کے لوگوں سے نہ پوچھو اس کے گھر والوں سے پوچھو اس کے گھر والوں سے پوچھو کہ وہ کیسا ہے اگر وہ آپ کو سچی بات بتا سکتے ہوں تو کس لیے کہ اکثر اوقات بیچارے وہ صحیح بات ہی بتا سکتے کہ بات صحیح بتائیں گے تو ان کے پری کم بختی آئے گی یا پھر کہ بتائیں گے تو اپنا ہی گھر کا راز فاش کریں گے اس لیے وہ اس طرح کی چیزوں کو جو ہے لوگوں کو بتائیں گے نہیں لیکن کہنے کا مقصد اثر انسان کا اخلاق و کردار کا میار اس کا گھر ہے تو یہاں پر بھی ایک دوسرے کے ساتھ درگزر سے کام لینا غلطیوں کو معاف کرنا ان چیزوں کو برداشت کرنا یہ سب سے اہم ترین وہ چیز ہے جو گھر کو چلانے کا ذریعہ ہے ہم جسا میں ذکر کیا مزید اس پر کہ لوگوں کی تو باتیں برداشت کرتے ہیں کام میں جہاں ہمارا جاب ہے کام ہے وہاں پر ہمارے باس ہوتے ہیں یا ہم سے اوپر جن کی پوسٹ ہوتی ہے یا سینئر لوگ ہوتے ہیں ان کی طرف سے کچھ ڈانڈ پٹ کچھ سخت الفاظ صرف ان کے بھی بلکہ بعض اوقات اپنے ساتھیوں کے بھی جو ہمارے ہی لیول کے لوگ ہوتے ہیں ان کے بھی سخت الفاظ برداشت کرتے ہیں اور بہت سے برداشت کرتے ہیں ان کی طرف سے ہونے والی کچھ زیادتیاں بھی نظر انداز کرتے ہیں لیکن یہ چیزیں گھر میں برداشت نہیں ہوتی یہ چیزیں گھر میں برداشت نہیں ہوتی معمولی معمولی باتیں بھی بہت بڑا ایک issue one کے سامنے آتی ہیں معمولی معمولی غلطی کمی کمزوری بھی برداشت نہیں ہوتی سمجھے نا کام کے دوران کسی نے آپ نے جو کام اس کو کہا تھا نہیں کیا ٹھیک ہے ابھی کرو مشکل نہیں لیکن گھر میں آئے تو گھر میں جس چیز کی ضرورتی کھانا تیار نہیں فرد کرو پہنچ اور نہیں ہاں وہ برداشت نہیں ہوتا وہ برداشت نہیں ہوا وجہ کیا ہے وجہ کیا ہے وجہ وہ شیطان ہے کہ جس کا اصل کام یہاں پر گھر میں ہے ہاں باہر دوستوں کو بھی لڑاتا بڑاتا ہے لیکن اصل کام اس کا گھر میں ہے وہ حدیث کہ شیطان اپنا عرش جو ہے وہ سمندر کے اوپر لگا کے بیٹھتا ہے اور اپنے جو ہرکاریں اس کے جو چھوڑے ہوئے شیطان ہوتے ان کی رپورٹیں لیتا ہے کسی کو اپنے رپورٹیں دیتے آکے کہ کسی نے خطر کروا دیا کسی نے چوری کروا دیا کسی نے اور کو حرام کا کام کروا دیا شیطان کہتا ہے تم نے کچھ نہیں کیا حد تک وہ آکے کہتا ہے کہ میں خاند بیوی کے درمیان پڑا رہا حد تک دونوں کو الگ کر کے چھوڑا تو شیطان کہتا ہے انتہ انتہ کے اصل کام تو نے کیا ہے تو یہ وجہ ہے یعنی ہم خود طرح محسوس کریں دیکھئے طرح کہ لوگوں کی باتیں ہمیں اتنی نہیں چھوڑتی ہیں کام کے دوران لوگوں کی ظلم زیادتیاں کو اس طرح کی چینے ہم برداشت کر جاتے ہیں لیکن گھر میں جیسے برداشت نہیں ہوتی خاند کو عورت کی بیوی کی بیوی کو خاند کے برداشت نہیں ہوتی کہ وہی خاند جو باہر اپنے کام میں طرح طرح کی ڈانڈ اپڈ کھا کے پتہ نہیں لوگوں کی باتیں سن کے وہ ساری سن کے آتا پروانی ہوتی لیکن بیوی کی معمولی بات بھی کچھ سخت لہجہ بھی برداشت نہیں ہوتا ہے وہی بیوی جو ممکن ہے اور عورتوں کی دوسرے لوگوں کی ترہ ترہ کی باتیں سن کر برداشت کرتی ہوگی لیکن خاند کی معمولی بات برداشت نہیں ہوتی وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ یہاں پر شیطان بیٹھا ہوا ہے جو استاق میں ہے کہ بات ہو موقع ملے اور تعلقات کو خواب کریں بڑکائیں اس کو یہ وجہ ہے اس لیے درگزر معافی کا یہ موضوع جو ہے اس کی گھر میں سب سے اشد ضرورت ہے اور جگہوں سے کہیں بڑھ کر گھر میں ضرورت ہے کہ چھوٹی موٹی غلطیوں کو درگزر کیا جائے معاف کیا جائے اصلاح کی جائے احترال امکار اور یہ پہلے اسی طرح اختلافات ہو جانا تب ہی بات ہے جس طرح ہم نے بتایا ہے کہ مزاج مختلف ہوتے ہیں تو اگر مزاج مختلف ہے تو مختلف مزاجوں سے اختلافات بھی ہوں گے تب ہی سی بات ہے کسی بھی چیز پر اختلاف رائے ہو جانا میں کچھ کہوں گھر والے کچھ کہیں ہوتا ہے تو اختلافات ہو جاتے ہیں لیکن اختلاف کا ازالہ کرنا اصل کام یہ ہے کہ اختلاف چلتے نہ رہیں بڑھتے نہ رہیں پھلتے پھولتے نہ رہیں بلکہ ان کو وہیں پر دبایا جائے ختم کیا جائے اصل کام یہ ہے کیونکہ خرابی اس وقت ہوتی ہے جب اختلاف پیدا ہو اور پھر اس کو ختم نہ کیا جائے ایک کے بعد دوسرا دوسرے کے بعد تیسرا وہ چھوٹا سا معمولی اسی جو بات تھی وہ ایک بہت بڑا ایک کیس بن جائے بہت بڑا معاملہ بن جائے اصل خرابی یہاں پر ہے اس لیے اختلافات کو ختم کرنا ان کا ازالہ کرنا سب سے پہلے پہلی بیعت بلکہ اختلافات کی نوبتی نہ آنے پائے ایسا محول ایسی اندار استیار کیا جائے ایک اختلافات ہو بھی جائیں ان کا ازالہ کیا جائے فتق اللہ اصلحو ذات بینکم اللہ نے جب اپنا تقویے کا حکم دیا ڈرنے کا حکم دیا تو ساتھ ہی آپس کے معاملات کی اصلاح کرنا اختلافات کو وہیں پر ختم کرنا جہاں پر شروع ہو اس کے ساتھ برائیوں کا ازالہ ہم نے پہلے ذکر کیا ہے کہ کمی کمزوری خامیہ ہوتی ہیں ہم نے آیت ابھی پڑھی تھی آپ کو سنائی تھی اس میں کیا تھا ممکن ہے جو تم کو ناپسند کرو ان کو لیکن جس چیز کو تم ناپسند کرو اللہ اسی میں ممکن ہے تو بہت بڑی کو خیر و بلائی پیدا کر دیا اور نبی کو صلی اللہ صاحب نے کیا فرمایا لا افرک مؤمن المؤمنہ کہ کوئی مؤمن مرد کسی مؤمنہ عورت سے نفرت نہ کھائے انکریہ منہا خلقا رضیہ منہا خلقا آخر اگر اس کو کوئی ایک اس کی چیز ناپسند ہے تو دوسری چیز پسند نہیں ہوگی اگر کوئی ایک چیز اچھی نہیں ہے تو دوسری چیز اچھی بھی ہوگی اس لیے کر رہے تھے کہ برانیوں پر نظر رکھنا اور ان برانیوں کا اضالہ کرنا اور ان برانیوں کو جو ہے حد تلیمکان اگر تو برانیا یعنی برانیوں سے مراد آپس کے گھر کے ماحول سے متعلق ہے دین کے برائی نہیں ہے تو ان کو نظر انداز کرنے کی کوشش کرنا ان کو اچھالنا نہیں ان کو بہت بڑا کوئی اشو نہ بنا دینا اور اگر واقع ہی کچھ دینی لحاظ سے اخلاقی لحاظ سے برانیوں کو نظر انداز نہیں کرنا بلکہ ان کی اصلاح کرنا ان پر نظر رکھنا کیونکہ بعض وقت ہوتا کہ ہے کہ خاند یا بی بی اس کے اندر کوئی برائی ہے واقع ہی دینی لحاظ سے کو اللہ کے حکم کی مخالفت ہے کوئی نافرمانی ہے نماز میں سستی غفلت ہے کوئی ایسی چیز ہے فرد کرو یا کوئی غلط کام کر رہا ہے حرام کی کوئی چیز ہو رہی ہے اور خاند یا بی بی دونوں میں سے کوئی دوسرے کو دیکھ رہے ہیں لیکن چھوڑا ہوا ہے حتی کہ وہ برائی پختہ ہو جاتی ہے اور کافی آگے تک پہنچ جاتی ہے اب جب اس کو ختم کرنے کے لیے یا اس کو روکنے کے لیے خرکڑے ہوتے ہیں تو اب اس کا رسطہ بند ہو چکا ہوتا ہے بند ہونے سے مراد یعنی اس انداز سے برائی وہ جم بچ چکی ہوتی ہے کہ اب اس کو نکالنا مشکل ہوتا ہے اس لیے ہمیں اگر دوسروں کی برائیوں پر نظر رکھنا ان کو انویکی کے حکم دینا برائی سے رکھنا فرد ہے تو سب سے پہلے گھر باروں کہ گھر کے ماحول کو دیکھنا برائیاں ہوتی ہوں تو ان کو دیکھنا ان پر نظر ہو اور ساتھ ساتھ ہی ان کا ازالہ ہو تاکہ بڑھتی نہ جائیں پھیلتی نہ جائیں اور اس کی جڑے مضبوط نہ ہوتی جائیں جڑے مضبوط ہو جائیں گی اس برائی کو اکھارنا مشکل ہو جائے گا اس لیے جیسے ہی پیدا ہو اس کو فورا ختم کیا جائے مناسب طریقے سے تو اس یہ بھی گھر کے ماحول کو چلانے سوارنے کے لیے بہت اہم چیز ہیں اور پھر اس کے ساتھ ساتھ برائیوں کو ختم کرنے کے ساتھ ساتھ نیکی تقویے کا ماحول پیدا کر رہا ہے نیکی تقویے کا ماحول گھر کے اندر ایک تو ہم نے کہا ہے نا کہ گوسے کی اصلاح یہ اس سے بڑھ کر کہ گھر کے ماحول کے اس میں نماز کی روزے کی نفل روزوں کی نفل نمازوں کا احتمام ہو قرآن کریم کی تلاوت ہو اذکار ہو دعائیں ہو بڑوں کی بچوں کی سبھی کی اس پر تربیت ہو اس کے کئی بڑے فائدے ہیں ایک فائدہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتِ برکتے اللہ کی حفاظت قرآن کے پڑھنے کی دعاوں کے پڑھنے کی ان چینوں کی جو برکتے ہوگی اللہ کی رحمتِ ناظر جو ہوگی دوسرا شیطان کے دروازے بند ہوں گے گھر میں دعا پڑھ کے داخل ہوئے ہیں شیطان وہی پر رکھ گیا آکے کھانا کھاتے ہو بسم اللہ پڑھ لی ہے شیطان کے لیے کھانا کھانے کا رسہ بند ہو گیا اس طرح سے کہنے کا مقصد ایک ایک شیط میں دعائیں تو گھر کے ماحول کے اندر یہ شیط پیدا کریں دعاوں کا احتمام قرآن کی تلاوت کا احتمام نمازوں کا نفر نمازوں کا احتمام اس لئے نبی کمیس سنان صاحب نے کیا فرمایا اپنے گھروں کو قبر نہ بناو گھروں میں قرآن پڑھو اور اپنے گھروں کو قبر نہ بناو قبر بنانے کا معنی کہ جس طرح قبرستان میں قرآن نہیں پڑھا جاتا کوئی عبادت نہیں ہوتی قبروں پر ایسے اپنے گھروں کو عبادتوں سے خالی نہ رکھو ہاں فرما نماز تو مسجد میں آگے پڑھنی ہے لیکن سنتے پہلے کی بات کی سنتے نوافل ہاں نبی کمیس سلام کی اگر دیکھئے حدیث کو اٹھا کر آپ کو کوئی حدیث ملتی ہے کہ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی سنتے مسجد پڑھی ہو آپ نے کوئی نوافل مسجد پڑھے ہو جتنی بھی احادیث ملتی ہیں ساری گھر میں پڑھنے کی ملتی سنت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اس سے سب سے بڑا مقصد کیا ہے اس کا فائدہ کیا ہے گھر کی تربیت اللہ کی طرح سے خیر و برکت کے ساتھ ساتھ گھر والوں کی تربیت تو گھر کے اندر نیکی تقویے کا ماحول پیدا کر رہا کہ جس قدر یہ تقویے نیکی ہوگا اسی قدر شیطان کے رسے اس کے دروازے بند ہوں گے اور برانیوں کے ازالے کے اندر جس طرح ہم نے ذکر کیا ہے اس میں یہ بھی کہ گھر کے ماحول میں کوئی برانیاں ویسے بھی نہ ہو ٹی وی وی سی آر کلمیں گانیں ڈشیں اس طرح کے چینیں تصویریں کتے گھر میں رکھے ہوئے ہیں آج سارے شیطان کے رسے ہیں تو گھر میں تقویے نیکی کا محول پیدا کرنا اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ گھر کے اندر نرمی کا پہلو نرمی برداشت جس طرح پہلے بھی ذکر کیا ہے اچھے اخلاق و کردار پر تربیت خود بھی بڑو بچوں کی گھر میں اچھے اخلاق و کردار پر تربیت نرمی پر تربیت اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا عائشہ تو ارفقی سے یہ حدیث آدماتے ہیں کہ عائشہ نرمی سے کام لو فَإِنَّ اللَّهَ إِذَا عَرَادَ بِأَهْلِ بَيْتٍ خَيْرًا دَلَّهُمْ عَلَى بَابِ الرِّفْقِ اللہ تعالیٰ کسی گھر والوں سے اگر خیر چاہتا ہے تو ان کے اندر نرمی پیدا کر دیتا ہے کسی گھر والوں سے خیر چاہتا ہے تو ان کے اندر نرمی پیدا کر دیتا ہے جس نرمی کے نتیجے میں ان کے سارے معاملات ایک دوسرے کے ساتھ اسی نرمی کے ساتھ ہوتے ہیں یعنی کہ ہر وقت ایک دوسرے کے ساتھ پر تلوار ریکے کھڑے ہیں نہیں بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ اس نرمی کے ساتھ اسی طرح اس میں مزید جس چیز کے دورت ہے گھر میں کون آ جا رہے ہیں اور گھر والے کہاں جا آ رہے ہیں کن لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے اس پر نظر اور یہ بہت اہم پوائنٹ ہے کہ باوقات گھر کا محول تو ٹھیک ہے گھر والوں کی بھی اچھی تربیت ہے اچھے مزاج ہیں لیکن باہر کے لوگ دوسرے لوگ آ کے اس مزاج کو بگاڑتے ہیں اس محول کو خراب کرتے ہیں باہر سے کوئے گھر میں آئے تمہارے گھر میں یہ بھی نہیں ہے تمہارے گھر میں وہ بھی نہیں ہے تم کیسے رہتے ہو وہ بھی جو بڑی مطمئن تھی پر سکون تھی سمجھتی تھی کہ میرے پاس اللہ کی ہر نعمت ہے کسی ایسی بدبخت عورت کے ساتھ بیٹھ اٹھ کر اس کو کیا سمجھے کہ میرے گھر میں تو کچھ بھی نہیں ہے میں تو بڑی مظلوم ہوں سمجھے نہیں خانمت کسی ایسے دوستوں کے ساتھ بیٹھا اٹھا اور عام طور پر جو غلط لوگ ہوتے ہیں جھوٹی باتیں جھوٹ کہنا جھوٹے دعوے کہ ہمارے پاس یہ ہے ہمارے پاس وہ ہے ہم ایسا کرتے ہیں ہم ایسا کرتے ہیں اس طرح کی باتیں سن کر کہ جس نے وہ غلط قسم کے دعوے غلط قسم کی باتیں جو نہیں ہونے باری نہ ہوئی ہوں سن کر جو کہا ہے کہ میں تو بڑے گھر میرے گھر کے اندر تو بڑا مظلوم ہوں میرے تو مجھے کوئی حقیق نہیں ملتا اگر تمہارے ساتھ اس طرح سے ہو رہا ہے تو کہنے کا مقصد بہت سے حالات میں بہت سے معاملات میں باہر کے لوگ گھروں کو خراب کرتے ہیں چاہے وہ نشتہ دار بھی کیوں نہ ہو چاہے باوقات وہ بہن بھائی بھی کیوں نہ ہو ماں باپ بھی کیوں نہ ہو اس لیے اس طرح کے برے لوگوں سے دور رہنا چاہے وہ سگی ماں بھی کیوں نہ ہو سگا باپ بھی کیوں نہ ہو ان کو گھر کے ماحول میں اثر انداد نہ ہوئی نہ دیا جائے اب باوقات بلکہ بہت سے حالات میں بیٹکیوں کو ماں خراب کرنے والی ہوتی ہیں تیرے گھر میں تیرے ساتھ یہ ہو رہا ہے تیرے پر تو بڑا ظلم ہو رہا ہے بیٹوں کو ان کے باپ ان کے اور کی ماں خراب کرنے والی ہوتی ہیں کہ تیری بیوی تیرے ساتھ ایسا کر رہی ہے سمجھے نا اس لیے اگر اللہ کے فضل توفیق سے گھر کے حالات اچھے چل رہے ہیں سکون و اتمنان سے چل رہے ہیں تو باہر کے لوگوں کو گھر میں اثر انداز ہونے کا موقع نہ دیا جائے جو بھی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں دوبارہ ان کے لیے گھر کا دروازہ بند رکھیں ہم اللہ ملانا ہے کسی جگہ پر ملے علاق سلک کریں ان کا کھانا کھلائیں اور ان کو فارغ کر دیں ان کے باتیں سنانے کا موقع نہ دیں سمجھے نا کیوں کہ جی صوبت ہے اس کا بہت بڑا اثر ہے اس لیے اس بات پر نظر رکھنا اچھے لوگوں کے ساتھ صوبت ہو کہ جن لوگ کے ساتھ بیٹھ کر اور اللہ کی نعمتیں یاد آئیں کہ واقعہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت میں ہیں گھر میں کوئی آتی ہے عورت فرد کرو معاشرہ آپ کی گھر میں یہ بھی ہے آپ کی گھر میں معاشرہ یہ بھی ہے آپ تو بڑی اللہ کی نعمتوں میں ہیں اگرچہ کچھ بھی ہوگا ایک ان کے معنوی طور پر احساس پیدا کرا دینا کہ میرے پاس بڑا کچھ ہے کہنے کا مقصد ایسے لوگوں کے ساتھ کہ جو اللہ کی یاد دلانے والے ہوں اللہ کی نعمتیں یاد دلانے والے ہوں ان کے ساتھ تعلق ہو اور اسی طرح ہمیں حکم دیا ان لوگوں کے ساتھ اپنا رحم سین رکھو جو اللہ تعالیٰ کو وہ شامیات کرتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث آپ سنتے رہتے ہیں کہ اچھے دوست اور برے دوست کی مثال کیسے ہے اچھے دوست کی مثال جلی سے سوالے جو ہے کہ جس طرح کوئی اتر بیچنے والا ہے اس کے پاس بیٹھیں گے یا تو اتر خریدیں گے اتر خریدیں گے تب بھی فیادہ ہوگا خوشبو حاصل کریں گے نہیں خریدیں گے وہ آپ کو حدیہ کے طور پر کیوں دے سکتا ہے نہیں بھی حدیہ کے طور پر دے گا تو اس سے خشبو تو آئے گے اور برے دوست کی مثال کہ نا فی خلقیر وہ بٹھی والا بٹھی والا جو کوئی لوہہ بنا رہا ہے لوہہ اس کو آگ میں ڈال کر تو وہاں پر بیٹھیں گے بٹھی کے پاس تو کوئی چنگاری اڑے گی کپڑا جلائے گی دھویا آئے گا بدبو آئے گی سمجھے نا ایسے ہی اس لیے گھر کے ماحول کو بچانے کے لیے اس طرح کے لوگوں سے دور رہیں جو گھر کو خراب کرنے والے ہوں ایسے لوگوں کے ساتھ تعلق رکھیں جو گھر کے ماحول کو بہتر بنانے والے ہوں وہ ماں ہی تھی کہ جو بیٹی کے پاس آئی سال گزرنے کے بعد شادی ہوئے سال ہو گیا تو سال کے بعد وہ عورت آئی اپنے بیٹی کو دیکھ رہے ہیں تو گھر کے کام کاج دیکھے بیٹی کو اچھی وسیعتیں کی اور چلی گئی تو خاون نے پوچھا یہ عورت کون تھی بیٹی کہنے لگے میری ماں ہے میری ماں ہے تو خاون کہنے لگا کہ اس کو کہو کہ ہمارے گھر میں آیا کرے کہ جو خاون نے اس عورت سے اپنی بیٹی کے لیے وسیعتیں سنی بیٹے ایسا کیا کرو یہ کرو یہ کرو یہ کرو یہ کرنے کا کام ہے اس طرح کی چیزیں کہنے کا مقصد یہ ہیں جو گھروں کو بچانے والی ماں ہیں تو کہنے کا مقصد ہے اس لیے ضرورت ہے اس چیز پر بھی نظر رکھ رہا ہے اس طرح گھر کے اندر سادگی اور قناعت ہمارے زندگی کب جہنم بنتی ہے کہ جب ہم پہلے سے ایک زندگی کا سٹیٹس ہمارے ذہن میں ہوتا ہے کہ ہم نے گھر کو اس طرح کا بنانا ہے اتنا بڑا ہو اتنے اس کی روم ہو اتنا اس کے اندر فنیچر ہو اتنا اس کے اندر سامان ہو یہ یہ چیزیں ہو گاڑی ایسی ہو جب ہم پہلے سے ہی وہ اپنی زندگی کا اس طرح کا میار بنا لیتے ہیں اور اس تک پھر پہنچ نہیں پاتے پھر کیا ہوتا ہے پھر پریشان ہوتے ہیں پھر پریشان ہوتے ہیں لیکن اگر اس کی بجائے سادگی ہو اللہ نے جو دیا ہے اس پر قناعت ہو اور یہ سمجھیں دیکھیں کہ بھی مجھے تو ٹھیک ہے گھر چھوٹا ہے لیکن وہ بھی بیچاری جن کے پاس جھنپڑی ہے ہاں گھر کا سامان اگرچہ تھوڑا ہے وہ بھی بیچاری ہے جن کے پاس گھر میں کچھ آرپائی بھی نہیں ہوگی سمجھیں نا اس لیے سادگی اور قناعت یہ بہت بڑا ایک اصول ہے گھر کو چلانے کا گھروں کو بنانے کا گھروں کو سمارنے کا آپس کے تعلقات کو بہتر بنانے کا کہ جب ہم اس سے ہٹ کر اگر وہ اعلیٰ میارات کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر بھی معاملات خراب ہوتے ہیں اس لیے سادگی ہو اللہ کے دیئے ہوئے پر قناعت ہو اور اصل یہی سکون و اتمنان ہے بلکہ اس لیے یہی تقویٰ ہے ہے تعلیر لذیر طرن ہے تقویٰ کی تعلیر بیان کی تو کیا کہا چار جملے انہوں نے بولے کہ تقویٰ کیا ہوتا ہے اللہ کے ڈر اللہ کا ڈر خوف دل میں رکھنا اور اللہ نے جو قرآن سنت ناظر کیا وہی ناظر کیا اس پر عمل کرنا اور جو اللہ نے دیا ہے اس پر راضی ہو جانا کیونکہ قناعت نہ ہونا راضی نہ ہونے کا معنی کیا ہے کہ اللہ کی تقویر پر راضی نہ ہونا اللہ کے متعلق شکایت کہ اللہ نے مجھے دیا نہیں جتنا مجھے چاہیت ہے جتنا میں مستحق تھا مجھے نہیں ملا تو حقیقت میں یہ بھی انسان کے بدبختی ہے اس لیے قناعت ہو ساتھ بھی ہو اور اس لیے آپ نے کیا فرمایا قد افلح من اسلم یقینا جس نے اپنے آپ کو اللہ کے ملیے متی کر دیا کامیاب ہو گیا اور جتنی اس کی ضرورت تھی اتنا اس کو رزق مل گیا اور اللہ نے جو اس کو دیا تھا اس پر وہ اکتفا کر گیا اس پر قناعت کر گیا آپ کے افماتے ہیں کہ اصل اسلام یہ ہے اصل کامیابی یہ ہے اور دوسری حدیث میں افماتے ہیں کہ تم میں سے جو اپنے گھر میں امن و امان سے ہو اپنے جسم میں اپنے جسم میں وہ تندرست لہو الدنیا ایسے ہے جیسے ساری دنیا اس کو سبھ کر مل گئی ہے تربیزی کی حسن حدیث ہے تو کہنے کا مقصد کہ یہ بھی بہت اہم چیز ہے گھروں کو چلانے کی اپنے آپ کو معاملات کو سوارنے کی کہ اللہ نے جو دیا اس پر قناعت ہو اس پر رضا مندی ہو انسان کی تو یہ تھے وہ چند اہم اصول جو ہمیں قرآن و سنت سے اس موضوع پر ملتے ہیں کہ جن پر ہماری نظر ہونی چاہیے اور بلکہ اس میں آخری اصول جو ہم نے ذکر کرنا تھا وہ گھروں کو شیطانوں سے بچانا گھروں کو شیطانوں سے بچانا اور شیطان اگر آ چکے ہیں تو ان کو نکالنا پہلے بھی ہم نے تھوڑا سا اشارہ کیا ہے اس کے لئے دعاوں کے احتمام قرآن کی تلاوت کے احتمام سمجھیں ذکر ازکار کے احتمام کیا جانا گھر میں داخل ہوتے ہوئے کھانا کھاتے ہوئے واشروم سے جاتے نکلتے ہوئے گھر سے نکلتے ہوئے اس لئے کے سے اور گھر میں مسلسل قرآن کریم کی تلاوت اس طرح کی چیزیں کہ ان کے شیطان کی سب سے بڑی کوشش گھر میں ہوتی ہے گھر کو برباد کرنے کی تو ان کو گھروں میں نہ رہنے دینا جس قدر قرآن کی تلاوت ہوگی اور خصوص سور بقرہ کی تلاوت ہوگی اسی قدر شیطان کے لئے اس گھر کے دروازے بند ہوگئے نبی اکمہ السلام کا کیا فرمان ہے کہ جس گھر میں سور بقرہ پڑی جاتی ہے تین دن تک شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہوتا اور میں ایک واقعہ سن رہا تھا کوئی شیخ اپنے تقریب میں بیان کر رہا تھا کہ ایک گھر اللہ کے فضل سے بڑی امن و امان سور کی زندگی گزر رہی اچانک گھر کے محول میں تبدیلی آنا شروع ہوگی مزاج بگڑنے شروع ہو گئے اور دیکھئے جب ایسی چیز ہو تو پھر اپنا علاج کریے مزاج بگڑنے شروع ہو گئے لڑائی جھگڑیں اختلافات شروع ہو گئے گھر کے اندر تو انہیں کسی سے پوچھا کہ گھر میں اس طرح کی چیزیں پیدا ہو گئی تو بتانے والے نے کہا کہ آپ گھر میں سور بکرا پڑھو بچے بڑے سبھی سور بکرا پڑھتے رہو تو انہوں نے واقعی بڑوں نے بچوں نے ماں باپ نے ان کے اولاد سبھی نے سور بکرا پڑھنا شروع کر دی ہر وقت گھر سے سور بکرا کے آواز آ رہی ہے صرف تین دن گزرے جو گھر کی عورت مالکہ تھی وہ خواب دیکھتی ہے کہ بڑی بدصورت قسم کی بڑی گناہ ڈراؤنی شکل کی عورت اور اس کے ساتھ اسی طرح کے اس کے بچے وہ گھر سے نکل رہے ہیں اور ساتھ کیا کہہ رہے ہیں اس عورت کو کہہ رہے ہیں کہ تمہاری سور بکرا رہے ہیں ہم کو تمہارے گھر سے نکلنے پر مجبور کر دیا ہے یعنی معنی کیا ہے کہ یہ شیطان اس گھر میں گسے ہوئے تھے کہ جس وجہ سے وہ اختلافات نفرتیں جگڑیں فساد وہ شروع ہو چکا تھا اللہ کے فضل سے اللہ کے ذکر سے اللہ کے قرآن کی تلاوت سے اب وہ بھا گئے تھے اس لیے گھروں کو بچانے کے لیے اس کی بہت ضرورت ہے صبح و شام کے اذکار کا خصوصاً احتمام نمازوں کی پابندی مرد عورتیں بڑے بچے قرآن کریم کی تلاوت اور خصوصاً سور بکرا اذکار دعائیں ان کا احتمام تاکہ گھر کے ماحول کو شیطانوں سے دور رکھیں گھر میں شیطان گسے گا تو پھر وہیں پر گھر کی بربادی ہوگی تو یہ تھی وہ چند اہم نقاط اس موضوع پر جنکہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے اس کے رسول کے تعلیمات پر چلتے ہیں تو اللہ کے فضل توفیق سے جو ہے گھر ہمارے یعنی کہ جنت کے گہوارے بن سکتے ہیں اور ازدواجی زندگی جو ہے وہ بہتر سے بہتر وہ بن سکتی ہے ورنہ اس کے بغیر جو آج ہم دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں حالات کو کہ ہر گھر کے اندر اختلاف ہر گھر کے اندر کوئی فساد ہر گھر کے اندر کوئی نفرت دشمیاں اس کی وجہ یہی ہے کوئی سکون و اتمران نہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ جب ہم ان تعلیمات کے خلاف چلتے ہیں تو ضرورت ہے ان کو اپنانی کی ان کو امر پیرا ہونے کی بارک اللہ وفیق میں صاحب و مخیر